اب کی آمد بھی عجب ہے سارے حمل کے دورہ میں حضرت آمنہ فرماتی ایک دن مجھے حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا ایک دن بھی حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا اور جس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں آپ کے والدہ کے سرانے آپ کی لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عمر یا شفا بنت عصد یہ حضرت عبد الرحمان بن عوف کی والدہ ہیں وہ موجود ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نو مہینے کی رکاوٹ ہوتی ہے تو بہت ساری گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے جس کو آنول کہتے ہیں پھر اسی میں سے بچہ لتھڑا ہوا پیدا ہوتا ہے اور اس سارا گندگی میں بھرا ہوتا ہے پھر اس کو پکڑ کے دھوتے ہیں نہلاتے ہیں صاف کرتے ہیں پھر ماں کو صاف کرتے ہیں لیکن میں قربان جو محمد مصطفیٰ کی پاکیزگی پر طہارت پر آپ پیدا ہوئے ایک کترہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلی گندگی کا نہلائے ہوئے نہلائے ہوئے آپ کو باہر نہیں نہلائے گیا آپ پیدا ہی نہائے ہوئے آئے اور جب آپ جسے جسے آپ باہر آ رہے تھے کمرے میں نور پھیر رہا تھا اور جب آپ پورے باہر آ گئے تو پورے کمرے میں روشنی نور اور خوشبو پھیل گئی اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ ناف اور آنٹ ملی ہوتی ہیں اس کو باہر کٹتے ہیں آپ کی باہر نہیں کٹ گئی ماں کے پیٹ سے کٹ کے آئے خطنہ بچہ پیدا تو اس کا ہفتے مہینے سال بعد خطنہ ہوتا ہے میرے نبی ماں کے پیٹ سے ہی خطنہ کروا کے آئے سبحان علیہ اور دائی نے پکڑ کے ماں کے پہلوں میں لٹایا تو آپ کی عمر پندرہ منٹ بیس منٹ جو ہی لٹا کے پیچھے ہٹی تو آپ نے ایک دم پوری طاقت سے پلٹا لیا الٹے نہیں ہوئے سجدہ کیا ایک ہونا بچہ الٹ جائے اور موہے ٹھانتے پیٹ دے والے پہ نہیں ایسا نہیں آپ نے ایسے سجدہ کیا پورا ایسا گھٹنے اٹھا لیے گھٹے اٹھائے ہوئے ہیں کمر کو اٹھایا ہوئے ہیں جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح لمبا سجدہ کیا مامی ڈر گئی دائیوی ڈر گئی اس کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا سینہ ایسے کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا یہ معصوم بچہ ہے ایسا کام تو شایمہی نے کہا سال تک بچہ نہیں کر سکتا آپ نے اس ہاتھ پہ آسرا دیا اور یوں چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور انگلی کو یوں اٹھایا تو سارے چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا اور پھر آپ یوں گرے اور وہی معصوم بچہ میں کہا کرتا ہوں میرے نبی نے آتے ہی پیغام دیا اے میری امت فیصل آباد نماز دے کر آؤں گا چھوڑنا نہیں اور بڑے درد کی بات ہے نوے فیصد میرے نبی کی امت نماز چھوڑ گئے سو میں کوئی دس بارہ پڑتے ہیں ورنہ کیا عورتیں کیا مرد نماز چھوڑ گئے اور آپ نے آتے ہی سجدہ کیا تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا بھئی ایکی چک کرے در بھی ہے تھوڑا اور حیرت بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے گود میں لے لیا گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ گیا بادل کیا تھا یہ جو ہماری سردیوں میں دھند ہوتی ہے نا دو فٹے نظر نہیں ہم نے بھیکیش ہے اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں جسے ہم یہاں فوق کہتے ہیں فوق یا دھند یا کوہر تو وہ پورے کمرے میں پھیل گئی اور میرے نبی نظر نہیں آ رہے ماں کی گود میں نظر نہیں آ رہے اور دھند میں سے آواز آئی کیا آواز آئی توفو بھی مشارق الارض و مغاربہ اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھرا دو لیا عرفو بسم ہی و نعت ہی و صورت ہی اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کرا دو اور بتا دو ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا واقعی سب ناکام ہو جائیں گے سب ناکام ہو جائیں گے